عاصف پیر صاحب آپ بھی اس پر رائے دے دیں ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا آئیم ایف ضرورت ہے ہماری بحال کروانا چاہیے اور دوسرا کیا کوئی ایسا طریقہ کا موجود ہے کہ آپ کا جو شعبہ ہے آئی ٹی اینڈ آئی ٹی نیبلڈ سروسز یہ ہمیں چار پانچ ارب ڈالر ایک سال میں اضافی کما کے دے دیں پہلا سوال کے جواب تو دو ایکسپرٹس نے کہا ہے جس طرح شفاق صاحب اور زفیر صاحب نے یہ تو آئیم ایف اس وقت ہماری ہمیں ان کے ساتھ کسی بھی طرح پیٹ کے کسی بھی طرح اس کو ریزولف کرنا چاہیے اور اس کو ریسٹیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم کسی بھی یہ کہنا آسان ہے کہ ڈیفولٹ کر جائیں گے یا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کر لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں زفیر صاحب بٹ آئی ٹنگ اس کے جو کنسیکوینسز ہیں بعد میں وہ بہت ملک کے لیے اچھے نہیں ہوتے سری لنکا کی ایک اگزامپل آپ دیکھے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن سری لنکا میں انہوں نے کیا کام کیا ان کے ٹوریزم ہے ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں ہر ملک کے پاس اپنا ہے جہاں ہمارے پاس پاپولیشن ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان کو خالی پاپولیشن سے تو کچھ نہیں ہوتا ٹیلنٹڈ پاپولیشن سے ہوتا ہے رائیٹ سو پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے کہ بہت حد تک ہمیں کچھ بھی کر کے بیٹھ کے اس کو ریزولف کر کے ہمیں آئی ایم ایف کو لے کے آنا چاہیے یہ میری اس کے علاوہ مجھے کوئی اس وقت تو ہم لوگ کو راستہ نظر نہیں آ رہا unless and until government has different plans دوسرا سوال کا جواب ہے کہ آپ چار سے پانچ عرب پہ official channel سے آپ کو ملک میں آ جائیں گے تو اس کا جو realistic answer ہے دیکھیں کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں but realistically it's not possible اس کی دو وجہ ہیں دیکھیں جس طرح ہم ملک کے حالات ہر اس export کے لیے اور services دیکھیں ہم لوگوں کو اصل میں services export اور manufacturing export میں فرق کو سمجھا پڑے گا services export میں آپ کی stability بہت ضروری ہے اور صرف economic stability, political stability, consistency of policy کیونکہ آپ کا اس کو customer کو باہر کے customers کے پاس بہت سارے options ہیں یہ کام کرنے کے لیے وہ کہیں بھی یہ کام outsource کر سکتے ہیں اور کہیں بھی کام دے سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا جو کہیں کام جا رہا ہے وہ stable ملک میں جا رہا ہے وہاں کوئی issue نہیں ہوگا وہاں internet کے issues نہیں ہوں گے وہاں electricity کے issues نہیں ہوں گے وہاں یہ civil unrest نہیں ہوگا تو یہ بہت important ہے کہ آپ کا message کیا جاتا ہے دنیا میں اگر آپ روز ہر program میں بیٹھ کے ہم یہی بات کریں گے کہ پاکستان default ہو رہا ہے IMF نہیں آئے گا default ہو جائے گا یا اس کو debt restructuring کہلیں کوئی فرق نہیں پڑتا بات تو ہوئی ہے تو اس سے negative message جاتا ہے اور perception is everything تو جب ہم اپنا narrative پاکستان کا بہتر نہیں ہوگا buyers آپ کے پاس reluctant ہوں گے آپ کو بڑا order دینے کے لیے یا وہ اپنا risk hedge کریں گے اگر ان کو سو بندوں کا کام دینا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ 20 ہم پھر بھی risk لے سکتے ہیں but 80 لوگوں کا کام کہیں اور کرانا پڑے گا تو ہمیں یہ important ہے اگر ہم نے export بڑھانی ہے چاہے 2 billion سے 3 billion پہ لے جانی ہے 4 پہ لے جانی ہے 5 یہ numbers کو آپ بھول جائیں آپ کو move کرنا ہے needle کو move کرنا in positive direction stability and consistency of policy is must دوسرا central bank I think اشفاق طولہ صاحب بیٹے ہوئے ہیں I think یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو traders ہیں یا چھوٹی companies ہیں ان کو تو بہت سارے issues آتے ہیں کہ ڈالر اکاونٹ اوپن کرنا پھر ان کو ڈالر لے کے آنا ان کو بینکس اچھے ریٹس دیں because they are small customers sometimes they are not treated fairly ان کو ڈالر اکاونٹ کرنے میں دیر لگتی ہے processes I think central bank is doing work of course they are trying their best انہوں نے اپنا IT کا appoint بھی کر دیا بندہ تو کوشش تو ہر کوئی کر رہا ہے لیکن I think اس میں جتنی جتنی کوشش اور جتنی ہم کر سکتے ہیں I think ایک تو یہ important اور دوسرا آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا اپنے پروگرام میں کہ IT industry 98% ہمیں تو ایک لیپ ٹاپ چاہیے تو وہ واپس لے میں بات مکمل کر دوں واپس لے جانا 35% ہم واپس لے جا سکتے ہیں as per the state bank kanon state bank کے rule کے حساب سے foreign exchange manual کے حساب سے ہم 35% اپنے ڈالر اکاونٹ میں ریٹین کر سکتے ہیں as IT companies میرا ایک request ہے I think جب ہمارے ہم ریٹین کر سکتے ہیں اس کا مطلب وہ government کے reserve میں نہیں رہا وہ ہمارے reserve میں bank کے reserve میں چلا گیا تو government کا اس کو کوئی use نہیں ہے I think یہ companies بہت demand کریں ہمارے پاس شاہ تو آپ سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ 100% allow کر دیں تو 35% تو officially allow اس کو investment کے لیے no question ask کر کے آپ جانے دیں it's like two three hundred million dollar maximum but اس کا جو inflow ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے سکتا ہے